سوال یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں سوال یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے آگے بڑھنے کیلئے اتنا آگے بڑھیں کی نہیں آج کی لڑکیاں کل کی ماہیں ہیں اور اگر ماہیں تعلیمی آفتہ رہتی ہے تو پورا پریوار پورا سماج پڑھنے نیدی آئیو کی حالیہ ریپورٹ آئی ہے جس میں اقتصادی طور پر بحار کو نچلے پایدان پر دکھایا گیا ہے اس پورے معاملے پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہری اقتصادیات اور سابق آئیس آفیسر و عالمی بینک کے سابق ڈیریکٹر جناب گلیریز حدہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر پہلے تو ای ٹیوی بھارات میں آپ کا استقبال ہے بہت بہت شکریہ یہ ابھی جو نیتی آئیو کی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں بیہار کو نچلے پایدان پر دکھایا گیا اور اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ریپورٹ آئی ہے اسے ملٹی ڈیمنشنل پاورٹی انڈیکس کے انگریزی میں کہا جاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ صرف جو غزہ ہے یا جو کیلوریفک انٹیک ہے جس پہ پہلے غریبی کے جو میار تھا یا جو مابڈن تھا یا جو انڈیکس تھا اس سے اوپر اٹھ کے زندگی میں اور بھی جو اہم چیزیں ہیں جیسے تعلیم ہے صحت ہے اور زندگی گزارنے میں جو دشواریاں ہوتی ہیں ان سب کو جوڑ کے جو ایک انڈیکس نکالا ہے اسی انڈیکس پہ ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو سٹیٹس کی جو رینکنگ ہوئی ہے اس میں بیہار لاسٹ پہ ہے اور یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سیچویشن سے اس حالات سے بیہار کیسے اُبھر پائے اچھا سر بیہار میں جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں رکاوٹ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ رکاوٹ ہے یہ تو بہت بڑا سوال ہے بہت ماہران ایکنومک ایکسپرٹس ان لوگوں نے انیلیسز کی ہے بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انیشیل کنڈیشنز ہیں جو شروعاتی دور ہے سمجھ یہ موڈن ایرہ کا بیہار جو لینڈ سسٹم تھا ہمارے یا پرمننٹ سیٹل سسٹم اس سے فیوڈلزم کو بڑھاوا دیا گیا یا ایگریکلچرل سیکٹر اسے بیک ورڈ ہوا اس کے بعد لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہونا چاہیے تھا اس میں ایک فریٹ ایکولیزائشن پولیسی آئی تو جو فائدہ ملتا بیہار کو اس وقت کے وہ نہیں مل پائے اور یہ فائدہ ویسٹن انڈیا پہ چلا گیا اور پھر لوگ کا کہنا ہے کہ کچھ نیچرل کلائمیٹیز یہاں ہوتے ہیں فلڈز بھی آتا ہے اور ڈراؤٹ بھی آتا ہے اور سب سے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی آبادی بہت ہی ڈینس آبادی ہے تو یہ سب تو ہے ہسٹوریکل ریزنز ہیں پر ہم لوگ کو سوچنا پڑے گا کہ ان سب پریشانیوں کے باوجود ہم لوگ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ نے بھوما ہے آپ کئی سفر آپ کے باہر کے ہوئے ہیں بیہار حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ پہلے کے بنسبت بیہار بہت آگے ہوا ہر سیکٹر میں چاہے اقتصادی طور پہ معاشی طور پہ تعلیمی طور پہ بیہار میں بہت بدل آوایا کیا اس بات سے تفاق رکھتے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ بیہار ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بہت سالوں سے اور پچھلے دس پندرہ سال میں بیہار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگے بڑھا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھے ہیں سوال یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے آگے بڑھنے کیلئے اتنا آگے بڑھے ہیں کی نہیں ہماری جو اقتصادی جو طاقت تھی یا جو ایکنومک سیچویشن تھی یہ کرونا سے پہلے سے ڈھالان پہ تھی دو ہزار سولہ کے بعد سے پہلا چھوٹ ہمیں لگا نوٹ بندی سے نوٹ بندی سے بہت ڈیمیج ہوا ہمارے ایکانومی کو اس کے بعد جی ایس ٹی آیا جو لوگوں کا ماننا ہے کہ پورے صحیح طریقے سے اس کو لاغو نہیں کیا تو اس سے بھی ایک نیگٹیو ایمپیک تھا تو دو سمجھئے کی ایکانومی پہ وار پڑ چکا تھا اور اس کے بعد سب سے گھا تک وار پڑا ہے جو وہ کرونا کا ہے جب ہمارے گروت ریٹ نیگٹیو ہو گئی ہے اور پورے بھارت کے ساتھ بیہار پہ بھی بہت گہرا چھوٹ پڑا ہے پر اگر اس کو اگر ہم جوڑے کی یہ جو پورٹی انڈیکس ابھی آیا ہے اس میں ہم آخری پیدان پہ ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے بیہار میں بہت ساری ڈیپ روٹیڈ پرانی باتیں ہیں جس پہ ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا کہ اور غریبی کیسے کم کریں اور یہاں کے لوگ کو جو ہم مستقبل دینا چاہتے ہیں جو فیوچر دینا چاہتے ہیں وہ کیسے دیں تعلیمی معاملے میں اور سب کے بنسبت عقلیت بہت نیچے ہے سچر کمیٹی رپورٹ نے بھی کہی ہے کہ مسلمان تعلیمی معاملے بہر معاملے میں پیچھے ہیں تو آخر اس کی ترقی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کیا اور رکاوٹ کہا ہے پہلے سمجھیں پہلا سطر تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر پورے سماج کی تعلیمی سطر نیچے ہے تو جو عقلیتی سماج ہے وہ بھی بڑے سماج کا حصہ ہے تو اس کی بھی تعلیمی میار جو ہے نیچے ہوگا حالانکہ آپ سٹیٹسٹکس دیکھئے گا تو آپ کا کہنا صحیح ہے یہاں بھی بہار میں بھی رپورٹس آئے ہیں ریلیجن بیسس پہ ایجوکیشنل لیولز دیکھا جاتا ہے اربن سینٹرز میں فرق زیادہ نہیں ہے مسلمز نون مسلمز میں پر اگر جنڈر پہ دیکھیں کہ میل لٹریسی کیا ہے اور مسلم فیمیل لٹریسی کیا ہے تو کافی فرق ہے قریب چار پرسنٹیج پانچ پرسنٹیج پوائنٹ کا ہے اور اگر آپ رورل مسلمز کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ جو ایوریج سٹیٹ کے لٹریسی لیول ہے اس سے نیچے ہیں تو میں تو ایک جنرل لیول پہ میرا جواب رہے گا اور ایک کمیونیٹی لیول پہ ہے سب غریب جھوج رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے جو اقلیت ہے سماج ہے اس میں زیادہ غریب ہیں اور کچھ ایسے بھی وجوات ہو سکتے ہیں جو اقلیتیو تک ہی محدود ہیں جیسے ہماری کنزروریٹیو سوسائٹی ہے تو خاص کر کے جو بچیوں کو عورتوں کو لڑکیوں کو جو گاؤں کی جو بچیاں ہیں جن کو آنی چاہیے آگے پڑھنے کے لیے اتنے تعداد میں نہیں آ رہی ہیں دوسرے سماج کے بنسبت بچیوں کی بات آئی مسلمانوں میں خاص طور سے اب بھی یہ شرح بہت کم ہے کہ لڑکیاں پڑھنے کے لیے بہت کم باہر نکل پاتی ہے یہ کتنا ضروری ہے لڑکیوں کو تو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج کی لڑکیاں کل کی ماں ہیں اور اگر ماں تعلیمی آفتہ رہتی ہے تو پورا پریوار پورا سماج پڑھ لیتا ہے تو خاص کر کے میں کہوں گا کہ لڑکیوں کو تو پڑھانا بہت ہی ضروری ہے اور کیونکہ سماج ان کو نہیں پڑھاتا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھئے ڈبل محنت کر کے دکنا محنت کر کے لڑکیوں کو آگے بڑھا کے ان لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے فانڈریشن کے تحادی آپ کام کرتے ہیں لوگوں کی بھی جاتے ہیں اس کے مقاسی تو مشن کیا کیا ہے تو آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کی بات کی ہی کہی تو جب میں لوٹ کے آیا اور میں گاؤں میں رہنے لگا تو دیکھا تعلیم کا میار بہت ہی نیچہ ہے اور جیسے میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر عورتیں تعلیمیافتہ نہیں ہوں گی تو سماج نہیں اٹھ پائے گا اتھان نہیں ہوگا تو اسی مقصد سے ہم لوگوں نے گاؤں میں ہائی سکول لڑکیوں کے لیے ہائی سکول کھولنے کا سکیم کیا ہے ابھی تک دو ہائی سکول ہمارے بن گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں کی لڑکیاں بھی پڑھ لکھ کے اتنی ہی کامپیٹیٹیو بنے جتنے شہر کی لڑکیاں ہیں بہت سارے سماجک رکاوٹ ہے کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے لوگ لڑکیوں کے تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں سوچتے ہیں ایک سوچ ہے کہ ان کو پڑھانے سے کیا فائدہ ہے ان کو تو شادی کر کے جا کے گھر سمالنا ہے تو ان سب کو ایسے کانٹیکس میں ہم لوگوں کو بچیوں کو آگے لائکے تعلیمی آفتہ کرنا پڑھانا بہت ہی ضروری ہے اور ہم اپنے فاؤنڈیشن حکمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ باہر رہے ہیں اور جس عمر میں ابھی آپ آ گئے ہیں ظاہر سے بات ہے اکثر لوگ اس عمر میں آرام پسند ہوتے ہیں آرام کرنا پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ اب ہمیں سماس سے وہ سایے چیزیں مل گئی ہیں اب مجھے کیا ضرورت ہے اس کے باوجود آپ نے جو ایک مشن یہ شروع کیا اس کی سوچ کیا شروع سے یہ تھی یا آپ نے آپ نے آس پاس کی چیزوں میں کچھ ایسی باتیں لگیں آپ کو جو آپ نے آپ بیدار ہوئے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے سماس کے لیے نہیں یہ تو شروع سے ہی سوچتے ہیں ہمارے والد صاحب جب حیات تھے تو انہوں وہ بھی بہت کام کرتے تھے نوکیوں دلانہ تعلیم پہ اور اس میں کوئی زیادہ محنت یا کوئی سیکریفائس کی بات لانا میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں یہ تو مجھے خوشی ملتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں گاؤں میں رہتا ہوں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں سکول چلاتا ہوں لوگوں سے روز ملاقات ہوتی ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ میں سڑک پہ سوتا ہوں گاؤں پہ آرام سے ہی رہتا ہوں تو یا میں واشنگٹن میں رہوں سکون والی نیند کہاں آتی تھی واشنگٹن میں یا گاؤں میں جب میں تھا واشنگٹن میں تو وہاں سکون والی نیند آتی تھی اب جب میں گاؤں میں رہتا ہوں تو یہاں مجھے سکون والی نیند آتی ہے اور ملتے جلتے رہتے ہیں آج کل کا تو زمانہ ہے فون ہے ویڈیو کال ہے بال بچے جہاں بھی رہے سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اچھا لگتا ہے مجھے اسی لئے میں رہتا ہوں لوریا اپنے گاؤں میں رہتا ہوں اسے بات کرنے کے لئے شکریہ بہت بہت شکریہ